اس نے ان کو دگنی کا ناچنا چاہ دیا پھدکتے پھر رہے ہیں سارے پتہ نہیں کیا اس نے ان کو سنگایا ہے عمران خان نے ان کو کیا دکھایا ہے یہ سارے کے سارے ڈھیٹوں کی طرح پھدکتے پھر رہے ہیں سوائے عمران خان کے نام کا برد کر رہے ہیں اور اس کو گالی دیں ان کو کام ہی کوئی نہیں ہے یہ سارے سیانے کپے گرے کیوں گرے میری سمجھ سے بار کوئی نیم پاگل آدمی اس کو ان حالات میں کہا جاتا ہے نہ تو آجا اب ہوایاں اڑیویں یہ نہیں لگا یہ اپنا ہی ملبہ ہے اب قدرت نے جو عمران کی طرف سے ملبی آئی ہے نا چھوٹی سی اس ملبی کو تمہارے سارے سابقہ ملبے میں ڈال کے تمہاری گردنوں کے منتوں پہ پھینک دیا ہے مت تمہاری یا کسی کی عربوں کھربوں ڈالر چھوڑ گئے آہ بھائی جب یہ رائس ایکسپورٹ کرتے ہیں فلانا وہ نیٹ پہ قیمتیں اویلیبل ہوتی ہیں یا کچھ اور دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے وزیروں کو اور وہ اتنے احمق ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں فلان رائس کی قیمت کتنی ہے وہ چھوڑیں یہ بہت لمبا اور بھیانک کھیل ہے بہت بیچیدہ ہے یہاں جب تک پھانسی گھاٹ نہیں تین شفٹوں میں کام کریں گے آگے چلنے والا معاملہ بھول جائیں شریف برادران کے قریبی ساتھی نے اعلان کیا ہے کہ صاحب کا حکومت کی ناہلی کے لتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کا بوجھ اکیلے نون لیگ نہیں اٹھائے گی بلکہ تمام تو کیا یہ ان کی ناکامی کا اطراف نہیں دلدار صاحب یہ کیا ناکامین حکومی کا کوئی نہیں ہے جو گزشتہ حکومت کی ناہلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کا بوجھ اکیلے نہیں تمہاری پیداوار ہیں یہ مسائل تم ہی تو وہ لوگ ہوں اور تمہارے چند اکسان کی جو مستقل لکھتدار میں رہے ہیں اس کو تم ملیں کیونکہ تین ساڑھے تین سال ملیں اس پہ کیا تم ملبا ڈال سکتے ہیں اس نے اگر ملبے میں اضافہ کیا ہے تو وہ بھی تمہارا ملبا تھا تمہارے لیے ہوئے کرزے تھے تمہارا برباد کیا ہوا ملک اور ادارے تھے جس کی یہ قیمت تھی یہ اپنا ہی ملبا ہے اب قدرت نے جو امران کی طرف سے ملبی آئی ہے نا چھوٹی سی اس ملبی کو تمہارے سارے سابقہ ملبے میں ڈال کے تمہاری گردنوں کے منکوں پہ پھینک دیا ہے اور اب یہ چیخ رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں کدھر جائیں اور وہی تو ہسی آتی ہے ایک بندہ جس کا کوئی تعلق نہیں پولٹکس ہے اس کے خاندان میں کوئی وزیر کوئی وزیر اعظم کو فلان آنا ٹمکانا کچھ بھی نہیں بنیادی طور پہ کھلاریوں کا خاندان ہیں وہ سارا برکیز وغیرہ یا ماجد خانی ہوئے اس طرح خاندان ہیں اس نے ان کو دگنی کا ناچ نہ چاہ دیا پھدکتے پھر رہے ہیں سارے پتہ نہیں کیا اس نے ان کو سنگایا ہے عمران خان نے ان کو کیا دکھایا ہے یہ سارے کے سارے ٹھٹوں کی طرح پھدکتے پھر رہے ہیں سوائے عمران خان کے نام کا ورد کر رہے ہیں اور اس کو گالی دیں ان کو کام ہی کوئی نہیں ہے اے ہوش کرو قدرت تمہارے خلاف مجھے شک ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں نے اپنے پروگرام جو سما بھی ہوتا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ اس میں بھی میں نے کہا ہے مریم ہے ہماری ہوسٹ میں نے کہا ہے میں نے کہا بیٹا ہے میرا یہ نا سنبھال کے رکھنا پوٹیج میرا خیال ہے قدرت ان سب کو سزا دینے پر تلی ہوئی ہے یار کوئی پاگل آدمی بھی ان حالات میں جب اس کا سبہ ڈیڑھ سال رہتا ہے الیکشن آنے والے وہ تم آکے بیٹھ گئے ادھر چکر میں یا تو یہ خوف ہوگا کہ ہمارے مقدمات ہیں ان کے دھڑا دھڑا فیصلے اگر آنے شروع ہو گئے تو مارے جائیں گے یا ان کو یہ خوف ہو سکتا ہے کہ امران بلکل ہی تو پھر ہماری سیاسی کبریں تیار ہو جائیں گے سیاسی موت مارے جائیں گے مجھے نہیں پتا لیکن اس سے بڑا پاگل پن ہو نہیں سکتا یہ سارے وہ کہتے ہیں نا سیانہ کبہ کہاں گرتا ہے آپ کو بتا ہے اچھا یہ سارے سیانہ کبے گرے کیوں گرے میری سمجھ سے باہر کوئی نیم پاگل آدمی اس کو ان حالات میں کہا جاتا نا تو آجا اب ہوایاں اڑیویں ہیں پھدکتے پھر رہے ہیں کوئی ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر آ رہی ہے کوئی ادھر پھر رہا ہے کوئی ادھر کوئی سٹیٹمنٹس دی رہے ہیں سوائے دن رات عمران کو برا بھلا کہنے کے بنتوں آئے دینے کے کہاں بھی کوئی نہیں ہے اور اب بھی وہ ایک محابرہ ہے کہ بلبل مر گئی لیکن اس کی لالی قائم رہی ٹھیک ہے تو ان کی لالیاں بھی چل رہی ہیں پتہ نہیں کب انہوں نے گلابی ہو جانا ہے اور کب انہوں نے فیڈ آؤٹ ہو جانا ہے مجھے تو خوف آ رہا ہے مجھے یہ عجیب و غریب قسم کے ٹریجک انڈ کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں تو اس لیے یہ جو بات آپ نے کہا یہ نہیں کہ وہ مکیلے بہت نہیں اٹھا ہیں وہ ظاہر ہے بھی تم سب نے بیڑا کرک کیا ہے مل جول کے یہی اپنا مولانا صاحب بھی ہوتے تھے زرداری صاحب بھی ہوتے تھے آپ لوگ بھی ہوتے تھے وہ باقی بھی جو وہ ٹوٹے پجے ساتھ ہیں وہ سارے ہوتے تھے تم لوگ انہیں مل کے تو ملک یہاں تک پہنچایا ہے تو ظاہر ہے مل کے ہی زمداری اٹھانی ہے وہ ٹھیک کا ہے اس بچہ رہے ہیں یہ عابد علی عابد صاحب ہیں جی کوئٹہ سے یہاں مجھے ایک دوست یاد آیا ہے کوئٹہ اور عابد صاحب کے نام سے جو ہمارے ٹی وی کے اداکار تھے دوست تھے میرے عابد علی اوریجنلی وہ بھی کوئٹہ سے آئے تھے اللہ مخبرت کرے عابد کی بہرحال عابد علی عابد صاحب کوئٹہ سے کہتے ہیں کہ جی غیر ملک کی فرزے پاکستان کے لیے مسئیبت بن گئے ہیں ہر دور میں یہی رونا آخر کوئی لیڈر اور پوری قوم ایک بار کسی طرح اس مسئیبت سے نجات حاصل کیوں نہیں کر لیتے ہیں ملک کی صدب کسی مقصد کے لیے فنڈز جمع کرنے کی کئی مثالیں ہمارے ملک میں موجود ہیں عابد صاحب یہ آپ درست نہیں کہہ رہے ہیں یہ شوقت خانم کے لیے یہ عیدی کے لیے یہ اور بات ہے یہ لبا کھاتا ہے بہت اچھا اس لیول پہ ہم بیسی اتوام ہے نہیں پاکستان کی خواتین اپنے دبائے ہوئے زیورات نکال کے باہر پھینکنے وہ لیول ہے نہیں باقی کوئی یہ جو اپنا شوقت خانم ہو گیا اس طرح کے دوسرے ادارے سندس فاؤنڈیشن چل رہا ہے اور اس طرح جو دیگر ادارے ہیں ان کا وہ جو سنگر تھا ہمارا بلو والا ابرار اس کا وہ ہسپیٹل لوگوں نے بنایا ہے یہ اور بات ہیں یہ تو بالکل چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں یہ شوقت خانم اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں یہ تو کھرموں کا فیل ہو گیا بھائی قوم میں وہ سپیٹل مجھے کبھی بھی دکھائی نہیں دی سچی بات ہے مجھے غلط ثابت کرتے ہیں میں محقی مانگنوں یہ اس نے بجھے آکے اور دوسری بات یہ یہ سنو بالنگ ہوگی مجھے نہیں لکتا دکھائی دیتا جب تک ملک کو یہاں تک پہنچانے والوں کو آپ فارنگ سکوڑ کے آگے کھڑے نہیں کرتے ان کے جرائم کی بھیانک سزائے نہیں ملتی یہ کلچر اس ملک سے جائے نہیں سکتا مت تمہاری یا کسی کی اربوں کھربوں ڈالر چھوڑ گئے آہ بھائی جب یہ رائس ایکسپورٹ کرتے ہیں فلانا وہ نیٹ پہ قیمتیں اویلیبل ہوتی ہیں یا کچھ اور دکھا رہا ہوتے ہیں اپنے وزیروں کو اور وہ اتنے احمق ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں فلانا اس کی قیمت کتنی ہے تو چھوڑیں یہ بہت لمبا اور بھیانک کھیل ہے بہت بیچیدہ ہے تو یہاں جب تک پھانسی گھاٹ نہیں تین شفٹوں میں کام کریں گے آگے چلنے والا معاملہ بھول جائیں موسیقی